ایک فلم کا دیکھئے بہت مشہور ڈائیلوگ ہے موچے ہوں تو نتھو لال جیسی سالوں پرانے اس ڈائیلوگ کی گونش گجرات ودہن سبح چناؤں میں بھی سنائی دے رہی ہے لیکن یہاں ذکر جو ہے نتھو لال کی موچوں کا نہیں ہو رہا بلکہ مگل لال کی موچوں کا ہو رہا ہے دیکھئے روبدار موچے اور موچوں کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے نتھو رام سے بہتر بھلا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ موچے ہوں تو نتھو لال جیسی لیکن جناب یہ فلمی جملہ اب ہوا پرانا اب بدل گیا ہے زمانہ اور جب موسم جناب کا ہو تو اس ڈائیلوگ پر بھی چناؤی رنگ چڑنا لازمی ہے گجرات کے چناؤی ماحول میں جہاں ہر امیدبار اپنے اپنے سطر پر مدداتاؤں کو رجھانے میں لگے ہیں سٹار پرچارکوں کا دور چل رہا ہے وہاں ایک امیدبار ایسا بھی ہے جو چناؤ لڑنے سے زیادہ اپنی موچوں کو لے کر چرچا میں ہے جی ہاں ہم جس امیدبار کی بات کر رہے ہیں ان کا نام مغل لال سولنگ کی ہے اور وہ گجرات کے ہمت لگر ویدان سوہ سیٹ سے اپنی قسمت آجما رہے ہیں میں جنتا کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں آرمی میں تیچ سال سویش کر کے آیا ہوں اور میں دیش کی سیوہ کیا ہے بوڑر اوپا ویسے میں جنتا کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں گاؤ گاؤ جا کر چناؤ پرچار کر رہے ہیں مغل لال کی موچ قریب 2.5 فٹ لمبی ہے انہیں سوارنے کے لیے مغل لال کو قریب ایک گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے مغل لال نے 27 سال تک سرہت پر دیش کی سیوہ کی ہے وہ کرگل یودھ کا حصہ بھی تھے اور کشمیر میں بھی پوسٹیڈ رہے ہیں اب ایک بار پھر وہ دیش سیوہ کرنے کے لیے چناؤوی میدان میں کودے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ان کی یہ موچھے جیت دلائیں گی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی ووٹ مانگنے جاتے ہیں لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ موچھے ہو تو نہ تھلال نہ ہی تو مغل نال جیسی ہسنگ پٹیل سوار کانٹھا good news today